کچھ لوگوں کی دعائیں قبول ہونے کو ہی نہیں آتی ہر وقت وہ اللہ کی مدد کا انتظار کرتے رہتے ہیں معلوم نہیں اس مدد کو پکارنے کے ساتھ ساتھ وہ اور ایسا کیا کرتے ہیں کہ کچھ ایسی نیگیٹیو مارکنگ چلتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیزیں جو سوٹ آؤٹ ہونی تھی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا لیکن وہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اس کو پورے دل سے مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرتے رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے جلد ہی آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی لیکن اس میں کئی بار کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد بھیجنے ہی والا ہوتا ہے کہ آپ اس ٹائم کچھ ایسا کر دیتے ہیں کوئی مووی دیکھنا کوئی گانا سننا کچھ بھی ایسا جس سے اللہ تعالیٰ کو وہ کام کرتے کرتے اس کام کے لیے رکنا پڑتا ہے اسلام میں نیگٹیو مارکنگ ہے اسلام ہمیشہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھ کے ہٹے ہیں تو آپ نے اسی کام پر قائم رہیں نہ کہ آپ نماز کے بعد مووی دیکھنا شروع کر دیں تو چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جن کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے یہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں میں آئی ہوئی ہوں یہاں پر آ کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے اللہ تعالی ہمیشہ اپنے بندوں کو رزق بانٹا رہتا ہے بے حساب بانٹا رہتا ہے اور جو لوگ رزق کا اپنی خوشیوں کا اور بہت ساری ایسی چیزوں کا جو وہ اللہ تعالی سے چاہتے ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں تو یقین کریں کہ ان کا انتظار اب بہت زیادہ نہیں ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان قریب ہم تمہیں اتنا نواز دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے تو وہ خوشی کہ عالم کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالی آپ کو وہ تمام چیزیں دے دے گا جو آپ کو چاہیے دیکھیں اللہ تعالی کی جو رحمت ہے نعمت ہے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کی مدد کا انتظار کرتے رہنا چاہیے وہ آپ کو بہت زیادہ انتظار نہیں کروائے گا کچھ سال کچھ مہینے کچھ لمحے انشاءاللہ چیزیں پوری ہو جائیں گی کنسسٹینسی میٹر کرتی ہے اگر آپ لگے رہیں گے نا ایک چیز میں مانگتے رہیں گے مانگتے رہیں گے اس کا در بجاتے رہیں گے اس کا در کھٹکاتے رہیں گے انشاءاللہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان مایوس ہو جاتا ہے اور بس بالکل وہ اپنے چیز کو پانے کے قریب ہوتا ہے لیکن وہ اسی ٹائم دروازہ کھٹکانا بند کر دیتا ہے یا وہاں سے چلا جاتا ہے اور بعد میں دروازہ کھل جاتا ہے تو تھوڑا سا اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ آپ نے جو ہے وہ کھٹکاتے ہی رہنا ہے ڈیلی کی تھوڑی تھوڑی دستک جو ہے وہ آپ کی اللہ تک پہنچنی ضروری ہے اور وہ آپ کا کام ہو جائے گا بنسبت اس کے کہ آپ اور لوگوں کے پیچھے بھاگیں اور اور ان کو کہیں کہ نہیں آپ میرے لیے کوئی ایسی چیز کریں کہ میرا یہ کام ہو جائے دیکھیں وہ سب نیگیٹیف چیزیں ہیں ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہاں کس طرف اشارہ کر رہی ہوں کوئی بھی شخص آپ کے حق میں دعا نہیں کر پائے گا اس طرح جس طرح آپ خود اپنے حق میں دعا کر پائیں گے تو اپنے لیے خود دعا کریں ہاں جس شخص کے ماں باپ حیات ہیں وہ اپنے ماں باپ سے کہے کہ میرے لیے دعا کریں میرے حق میں دعا کریں اللہ فرماتا ہے کہ ماں جو ہے وہ اگر زندہ ہے آپ کی تو ماں جو ہے اگر اپنے بچے کے حق میں دعا کرتی ہے تو سب سے پہلے وہ دعا قبول کی جاتی ہے تو ان تمام چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے ماں باپ سے ڈسکس کر کے بس ان کو کہیں کہ وہ آپ کے حق میں دعا کریں اور دیکھیں اگر آپ کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وفات پا چکے ہیں تو پھر بھی ان کی قبر پر جا کر ان سے کہیں کہ وہ آپ کے حق میں دعا کریں کیونکہ اس ٹائم وہ اللہ کے آپ سے کہیں زیادہ قریب ہیں اور آپ کی دعا وہ اللہ تعالیٰ سے کریں گے اس تک پہنچائیں گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی یہ ایک اور راستہ ہے باقی صرف آپ اپنا ہی ون ٹو ون لائیو کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ رکھیں اور اپنی دعاوں کو پورا کروانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرتے رہیں دیکھیں انتظار آپ کا جو ہے وہ انتظار کی گھڑیاں جلدی ہی ختم ہو جائیں گی اور ان قریب اللہ پاک آپ کو سب کچھ دے دے گا جو آپ اسے مانگ رہے ہیں لیکن مانگتے رہنا بہت ضروری ہے مانگتے رہیں مانگتے رہیں آواز لگاتے رہیں اللہ پاک انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی تمام باتوں کو سن لے گا آپ وہ سب پا لیں گے بڑی آسانی سے پا لیں گے حیران ہو جائیں گے وہ تمام نتائج دیکھ کے کہ میں مانگ رہا تھا اللہ نے اتنی جلدی دے دیا Thank you so much for listening me out my viewers